الحمد للہ والصلاة والسلام على رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلہ عزیزان اگرامی پشلا موضوع ہمارا قرآن مجید تھا اور قرآن مجید کو تحجد کی نماز کے اندر پڑھنا یہ بھی موضوع تھا پھر اس کے اندر میں نے یہ بات بھی وضاحت کی کہ کوئی آدمی اگر حافظِ قرآن نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتا ہے اور اپنی اگر تھک جاتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ لے اس کے بعد سائٹ پہ کوئی چیز ہے تو قرآن مجید رکھے رکوع بھی کرے سعیدے بھی کرے پھر دوبارہ بیٹھ کے اپنا قرآن مجید کرے دو ایک سپارے نہیں سات آٹھ سپارے ختم کرے روزانہ تحجد کے اندر اور اپنی کوئی رکھت جو ہے نا اس کو مس نہ کرے اس کا کس طرح کام تمام آپ نے کیا یہ اس کی وجہ سے ہمارا قرآن مجید جاتا رہا اور اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا بندوں کو نہیں پتا چلا بھی وہ پیچھے حافظہ پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں پیچھے لوگ کھڑے نہ ان کو پتا کیا پڑھے نہ ان کو پتا کیا پڑھے نتیجہ خراب ہو گیا حضرت امی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور یہ زوجہ محترمہ سب سے آخر میں یہی فوت ہوئی ہے اور امام حسین اس وقت کربلا گئے تو یہ بھی پھر اس وقت موجود تھی مدینہ کے اندر تو یہ سارا قصہ بھی ان کے سامنے ہوا تھے امی سلمہ آخری وقت تک رہی ہے تو ایک صحابی رسول جو ہے نا وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر آپ نے جتنی دیر وہ کہنے لگی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اس طرح پڑی آپ نے میرے سامنے اور یہی آپ کی روٹین تھی کہ جتنی دیر تک آپ سوئے اس سے اتنی دیر اٹھ کے پھر اتنی دیر نماز ادا کی لمبی نماز پھر سو گئے پھر نماز ادا کی پھر سو گئے پھر نماز ادا کی نبی پاک رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ نہیں بھی رات کو گلے سے ترابی اتار کے اتار کے سو گئے یا پھر ساری رات سوئے ہی نہیں اور سونے کے بعد جناب تحجد پڑھ لی جی میں سویا نہیں میں نے کہا ٹائم تھوڑا رہ گیا یہ ان دنوں میں مجھے تجربہ ایک رات کا ہی ہوا ہے کہ میں کسی کام کی وجہ سے اہم کام تھا مرکز کے حوالے سے میں نہیں سو سکا بس توبہ وہ تحجد نہ لپڑا ہے جو اس طرح کی میں نے ساری کام چھوڑ دی یہ بھی وہ تحجد ہوتی بندے کی کہ بندے نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں دل کہیں اور آنکھیں بوجل دل بوجل دل میں نشاط کوئی نہیں کوئی رکت نہیں بندہ اس کو عذاب سمجھ کے پڑھ رہا تھا بھی ٹھیک ہے یار ایک روٹین ہے چھوڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نراض ہی نہ ہو جائے یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ امت مسلمہ کے درمیان ہمارا بڑا اہم ہے تو وہ جو تراویی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوتے تھے سو کر اٹھنا جو ہے نا یہ نفس کو بڑا شاک ہے نفس نہیں سو کر اٹھنا چاہتا کیوں نفس لیتا ہے مزے کھانے میں مزے پینے میں مزے کپڑے پہننے میں مزے نتنے کھانے کھاتا ہے نتنے رنگز پیتا ہے نتنے کپڑے پہنتا ہے اب یہ چوتھی شہر ہے جاتی ہے اور وہ چوتھی شہر ہے بندے کا سونا یہ کہتا ہے میں میٹ ہی نید لے کر سوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات سوئے اور صبح اٹھے تو آپ نے کہا یہ کس نے میرے بستر کو دورہ کر کے بچھا دیا تھا یعنی نبی پاک نرم بستر پہ بھی سوتے تھے لوگوں نے بیوی دے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا اس کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی تھی میرا دل کرتا میں لیٹا رہا ہوں نرم بستر پہ بھی سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فکر ہوتی نا آخرت کی جسے آپ قرآن مجید میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے والوں میں سے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بستر کس نے دورہ کر دیا میرا انہوں نے کہا جی میں نے کیا میں اگر ہی دفعہ میرا بستر دورہ نہ کرنا اس بستر کو سنگل کر دو جس کی بلکل ایک شیٹ بچھی رہنی چاہیے میں دورہ بستر پہ نہیں سونا چاہتا کیونکہ اس وقت میں اپنے رب کے پاس فوراں اٹھنا چاہتا ہوں نفس نہ مجھے کہے بھی نہیں سوتا رہا سوتا رہا اور مزے کرتا رہا بار بار اٹھ کے عبادت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی یہ سنتیں ہیں پوری کرنے والی ان سنتوں کی وجہ سے نفس کو پھٹتی چھوڑی ہم نفس کو چھوڑی پھیرنا نہیں چاہتے ہم کہتے میٹھا میٹھا ہاپت کڑوا کڑوا تھو ہماری زندگی یہ بند گئی کہ نبی کی وہ سنتیں لے لو جس سے کوئی داڑی اتنی لمبی کر لو شرواریں اوپر کر لو ادھر ایک مسواک رکھ لو کپڑے کاف کالر والے نہ پہنو یہ تو بڑی آسان ہے بھائی جن سارے ہی پہن لیں گے بعد میں اصل مسئلہ اس نفس کو چھوڑی نہیں پھٹتی وہ نفس جو ہے نا وہ جو اللہ کی عبادت سے کتراتا ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے کتراتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے کتراتا ہے اور کہتا ہے میری نید مٹھی ہو جائے میں مزے لے کر سو ہوں یہ اس نفس کو کچلنا ہے اور صرف اس امت کیا اس وقت مسئلہ جو سب سے بڑا اہم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیوں یہ زور دیکھتا ہوں تو حجت کے اوپر کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہر امت کا ہر فردہ اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمالہمنی رشدی وعائزنی من شرن نفسی اوہ میرے خداوند عالم میرے دل کے اندر اپنی اچھی باتوں کے الہام پیدا کر اتار میرے کلب پر نور اور تجلیات کی بارش کر دے کہ میں اس طرح پاکھ صاف ہو جوں وعائزنی من شرن نفسی اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچا لے امت اس وقت نفس کے شر میں آگئے جب خطبہ شروع کرتے ہیں میں تو چھوٹا پڑھتا ہوں نا اور اس کے پہلے من شرور انفسینا ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے اللہ بچا کے رکھنا نبی نے سب کے لئے دعا کیا ہے من شرور انفسینا ومن سیعاتی امالینا اور برے امالوں سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نفس کا شر اس وقت تا ختم نہیں ہو سکتا جب تک نفس کے اوپر تحجد مسلط نہ آپ کر دیں پانچ نمازوں کے بعد امت کے اوپر ایک وقت آگیا ہے کہ امت کا ہر ہر فرد اٹھ کے تحجد پڑے اور جو بندہ تحجد نہیں پڑتا جو مرضی کرتا رہے اس کا نفس اس کو ورگلاتا رہے گا اس کو کبھی کیونکہ تحجد ہے یہ ایسا اپنے احتساب کا وقت جس وقت بندہ نبی پاک نے اس کو احتساب کینا ہے کہ من کام رمضان احتساب ایمان و احتساب بندہ آپ نے فرمایا احتساب کرواتا ہے صبح کا وقت تحجد کر قرآن مجید میں یا آپ سورہ مضمل پڑھیں اور دیگر سورہ سورہ فجر پڑھیں ان صورتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ بندے کا احتساب اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ اپنے رب سے ڈرنے کے لیے تحجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے تحجد کو چھوٹی ہے یہ فرمایا کہ جتنے برے لوگ ہیں ان کے نفس پہ شاک گزرتی بہت باری ہوتی ان کو تحجد وہ کہتے چھوڑو یار تحجد کون پڑے تحجد امت کے لیے ایک بڑا توفات اللہ تعالیٰ کا کہ اس وقت بندہ تو میری بارگاہ میں آ جب دنیا سو رہی ہو حتیٰ مولانا مینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت شیطان بھی سو جاتا ہے کہ بندے اب سارے سو گئے میں بھی کچھ دیرہ رام کرنے اس وقت کھڑا ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس وقت جب وہ کھڑا ہو اور چھوٹا قیام نہ کرے قیام بہت بڑا کرے لیکن پہلے آپ سنیں کہ قیام ہوتا کیا تھا آپ تین دفعہ میں نے کہا تین دفعہ حضور پاک سوئے اور تین دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور جس وقت آپ جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراب کے مطلق تو مجھے بیٹے پوچھتا ہے اس نے کہا حضور یہ تو امہ ہو گیا اٹھنا جاگنا اور نماز پڑھنا قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے یہ مجھے بتا اللہ اکبر امہ فرماتی ہے بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن بہت واضح ہوتی تھی مفسراتا تفسیر سے کہ مفسرات بہت واضح ہوتی تھی یہ نہیں ہے کچھ نہیں بنا چلتا کیا ہو رہا ہے نہیں بہت واضح کراہ سوٹی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا امیدی یہ ہوتی طبی کی قرآن اور فرمائے حرفن حرفن ایک طرف سے واضح ہوتی دوسری طرف سے حرفن لفظن نہیں کہا لفظن کی تو بات ہی نہیں کی بی بی نے وہاں حرفن حرفن کہا کہ حرف حرف حضور کا پتا چلتا تھا کہ اس وقت سین پڑھے ہیں کہ سے پڑھے ہیں زوے پڑھے ہیں زواد پڑھے ہیں زال پڑھے ہیں کہ زے پڑھے ہیں چار لفظ ہیں ایک جیسے زالین زالمین آپ دیکھتے ہیں ساست لیکن زوے زے زواد سبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سین کا فرق کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الف اور آئین کا نبی پاک فرق کر کے پڑھتے تھے بیٹی ہے بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرفن حرفن مفسراتا اور آپ علیہ السلام مفسر اور کھلا واضح قرآن پڑھتے ہیں آپ بتائیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں کئی دفعہ قرآن حضرات کو میں نے منع کر دیا میں نے کہا یار میں اتنی اچھی قرآن نہیں کرتا تلفز کے ساتھ آپ اچھی پڑھتے ہیں لیکن میں آپ کو قرآن نہیں آپ کرنے دوں گا کیوں آ کے جب مسلح پہ جس کو کھڑا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دی یہاں کٹھی پڑھی جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو آپ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین آواز آتی اللہ رب حمدانی حمدانی یابدی او میرے بندے میں نے تیری حمد سن لی تیری حمد سن لی اللہ کو تو جواب دینے دو کہ وہ کان مر جائیں گے انسان کے جو خدا کا جواب سنیں گے وہ قلب کے اندر کیفیت پیدا کر لے کہ اس وقت الحمد کے ساتھ یہ لفظ بھی یاد کریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی یاد کرنے چاہیے کہ جب بندے کو یہ ہو تو ساتھ یہ اپنے اس وقت الحمدللہ رب العالمین اندر سوچے کہ اس وقت آواز آ رہی حمدانی حمدانی یابدی او میرے پیارے بندے آج تُنہیں حمد کی ہم نے سن لی الرحمن الرحیم پھر چپ ہو جائے آواز آتی ہاں میرے پیارے بندے میں رحمان اور رحیم ہوں اس کا ادراک کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مالحسان یہ ہے کیا حسان کیا چیز کانا کترہ کہ تُو رسول اللہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا تُو اللہ کو اس طرح نماز پڑھ کہ جیسے تُو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے دیکھ سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کو لا تدرح قلب سار اس کو آنکھیں بھی پاسکتی لیکن نبی کہتا ہے کہ نہیں کانا کترہ تجھے اس طرح دیکھنا نماز پڑھ کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ادھر تُو نے آلہم شریف پڑھی ادھر اللہ سامنے کھڑا تُو یہ کہتا ہے ہاں بندے میں نے سن لی اب بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا سواد نہ آجا ہے بندے کو مالک یوم دین ہو میرے رب کہ میں اس وقت تیرے سامنے تُو مالک یوم دین عدل کے دن فیصلہ کرنا ہے تو تُو نہیں کرنا ہے سب کچھ اسے تیرے ہی ہاتھ میں ہوگا ہاں بندے میں مالک یوم دین پھر جب آتا ہے ایہا کا نام دو و ایہا کا نستائی اس کے تو کہنے ہی کیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری ابن قیم نے کتاب لکھی وہ مدارد السالقین اور اس کی تفسیر یہ لکھی کہ ایہا کا نام دو و ایہا کا نستائی اس کے درمیان اتنے مرحلے ہیں اتنے مرحلے ہیں اس کے درمیان کے بندہ تصور نہیں کر سکتا فرمایا بندے کے اتنے کے رابطہ کیسے پہنچنا ہے وہ ہزاروں مرحلے چار جلدوں میں امام نے وہ کتاب چھاپی انشاءاللہ کبھی وقت آیا پڑھ کر سنا دوں گا وہ کتاب اہلے حدیثوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کے روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبدیت کی آ جائے اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے مدارد السالقین بندے کے کتنے درجیں ہیں کیسے وہ سال کے راہ اللہ کی راہ میں چلنے والا مسافر کس طرح وہ درجے اپنے تیک کرتا جاتا ہے کیسے اس کا شوق اور عبادت اس کی آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے یہ مدعیہ کا نابدویہ کا اس آیت کی صرف تفسیر کی چار جلدوں کے اندر صرف اس آیت کی تفسیر اور مدے آگئے بندہ پڑے اس کے اندر روح وجد کرتی وجد کرتی اور شیخ علیہ السلام بیتنے تیمیہ کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ کو میں نے دیکھا صبح فجر کے وقت بیٹھے دن چڑ گیا دوپیر ہو گئی شیخ بیٹھا ذکر کرتا رہا اللہ اکبر سبحان اللہ پتہ نہیں کیا کیا پڑتا رہا جب بڑھ کے ہٹا تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا کہ استاد جی یہ اتنا ذکر آپ نے کیا شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ وحابیوں کو سننا چاہئے اتنا ذکر کیا پڑھ کے نماز وہ اچار رکھے پڑی باگ جاتے ہیں اور اللہ کے بندے شیخ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ذکر ہے اللہ کا میں نے کیا یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میں ختم ہو کے رہ جاؤں میرا اللہ اس بندے کا بھوکے تھے وہ پیاسے رہتے تھے اللہ نے اس آدمی کا ذکر ہی اپنا ذکر ہی اپنا اس کے لیے ناشتہ اور کھانا بنا دیا اور بہت کسیر عبادت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں رونے والے یہ حرفن حرفن پڑتا ہے ان حافظوں کو کوئی سمجھائے کہ حفاظ اکرام پیسوں کے چکر میں قرآن مجید کا قتل نہ کرو مت قرآن مجید کو رون دو وہ ٹیری جانز بد بخت تھا کہ جو قرآن مجید کو جلا دیتا ہے امریکہ کا پادری تم لوگ یہاں قرآن مجید کو تباہی کرنے پر لدے ہو اور یہ مدارس کے اندر کا نظام غلط ہے یہ کیوں نہیں حفاظ اکرام کو ٹھیک طرح سے قرآن مجید سکھاتے کہ بیٹا جب سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا مسلح پر وقفہ دے لوگوں کو اور لوگ پیچھے پیچھے جنہوں نے پڑھنا ہے پڑھ سکیں اور ہمارے بھی یہاں پہ ایک ولد زوالین کے ساتھ فوراں آمین اللہ کے بندے تم لوگ نے ولد زوالین پیچھے پڑھتے ہیں تب ولد زوالین کا اب ختم کرنا ہے کچھ دیر امام بھی وقفہ کرے یہ بھی وقفہ کرے پھر یہ امام کہے آمین حدیث میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہے پھر تم بھی آمین اس وقت کو جب دونوں کی آمینیں مل جائیں گی فرشتوں بھی ادھر سے کہتے ہیں ادھر سے امام کہتا ہے ادھر سے مقتلی کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ادھر سے فرشتے بھی سارے کہتے ہیں آ جاتے ہیں فرشتے جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں نا اسی وقت فرشتے آیا اس وقت آ گئے ہیں بلکل جمعہ پڑھنے والے دن تو وہ باہر ہی کھڑے ہیں نا انہوں نے گیٹ پہ تین سو چھے ڈی کے باہر فرشتے ہی فرشتے کھڑے ریجسٹر ان کے ہاتھ میں پڑھا پہلے کون آیا سویب کاشف وقاس امران فلانہ لکھیا جاتا ہے لکھی جا رہے ہیں فرشتے نام اب انہوں نے اندر آ جانا ہے جب میں امام بیٹھ گیا اس ممبر پر اب وہ یہاں بیٹھیں خطبہ لکھیں آپ کو کیا پتا کہ اس وقت آپ کی صفوں کے درمیان کون بیٹھا ہے آپ کی تو آنکھیں بند ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ دو چار بندے دس بندے آ کر بیٹھیں اس وقت فرشتے بیٹھیں میرا خطبہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ امام اس وقت کیا کہہ رہا ہے سارا خطبہ لکھ کے شام کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائے گا بیاج کاشف نے خطبہ دیا نبی کا نائب بند کر ممبر پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو یہ بات کہہ رہا تھا اللہ اس نے یہ کہ اللہ کہے نکالو اس کے نامہ مال میں دیکھو کہ کون سی غلط بات کی ہے یا جس کو جہنم میں پھینک دیں گے ہم یا پھر اس کی نیجندت کا واجب کر دیں گے اس لیے خطیب کو چاہیے بیٹھ کر سوچیں اور آپ لوگ کو چاہیے جس وقت آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں آ کر کے اس وقت آپ کے ذہنے ہونا چاہیے کہ اس وقت یہاں ملائے آلہ کے فرشتے اتر چکے آ گئے ریجسٹر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر کھڑے ہو جائیں گے جس جس کا اچھا ہوگا اس کی اسی وقت نماز اچھی سے اچھی لکھ کر لے جائیں گے اور جس کی نماز غلط ہوئی اٹھا کے ریجسٹر اس کے مو پر مار کے اس کو چلے گے پکڑ اپنی نماز ہم تیری نماز نہیں لے جاتے لگے بے نمازوں میں لکھ اس کو لے جائیں گے کہ ایسی نماز پڑھنی تھی تجھے تو ہوش ہی نہیں تھی اور نماز امام بھی پڑھا رہا ہے جب امام کو ہی نہیں پتا نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پڑھا ہی ہے اس امام کے کیا کہنے وہ جتنی مرضی قرار پڑے سدیس ہو شرہم بن جائے کچھ بن جائے اس کی قرار کام نہیں آنی اچھی واضح اچھی واضح کام نہیں نبی پاک صلی اللہ ایک ایک لفظ تاکہ پڑھنے والے سننے والے کو پیچھے پتا چلے کہ کوئی بات ہو رہی امام بننے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام کو کہا امام اپنی قرار سیدھی کر بنا نکل جائے ہم نیا امام لے آنگے جو ہمیں آہستہ آہستہ قرآن مجید سنائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ حدیث دیکھیں کتنی جڑ اکھار دیتی اس طرح بھی کی اور پیچھے مجھے ایک دوست نے یہاں پر کہا ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال میں کہا کہ دیکھیں اگر میں حرف عربی پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے قرآن مجید کا کیونکہ قرآن تو عربی میں ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے آ جائے گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا تیز بھی پڑھوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں نے یہ سوال پیدا کر دی پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اللہ کے بندے یہاں اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ بندے کو سمجھ آنا یہ نہیں مفسراتے ہیں واضح پڑھ واضح اس مولوی کو جا کے حدیث سنائے کہ مولوی صاحب اپنی پیسے بنانے کے چکر کے اندر یہ کام نہ کر نبی کی حدیث نہ رگے نہیں عمل ہوتا چھوڑ دے کہ میں اسی طرح پڑھنا میں نے پیسے کھمانے اپنے اپنے اندر کے نفس کا جو لالچ ہے نا حریص مولوی اندر بیٹھا حفظ مولوی کہ مجھے دولت آئے اس کو سمجھا کہ نبی کس طرح قرآن پڑھتا تھا اس کو بتا ہے نہیں بھی سمجھ آتا حرفاً حرفاً تجھے حکم ہو گیا کہ نبی کی اقدا کر پیچھے کسی کا تمہیں ٹھیکہ نہیں لے رکھا بھی یہ سارے بندے پیچھے قرآن مجید سمجھیں یہ ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا کہ یہ تم لوگوں نے حرفاً حرفاً اور مفسرتاً واضح واضح سن کر ایک لفظ سن کر پھر بھی تم نے کبھی کوشش نہیں کی میں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لوں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ امام اپنا الٹا مقدیوں پہ نہ ڈالے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلکہ اس کو چاہیے کہ امام کو چاہیے کہ بھلوں کے کہے بھائی میں حرفاً حرفاً لی پڑھوں گا آپ لوگ قرآن مجید اللہ کے ہم مجرم ہو جائیں گے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگلی بات جو میں نے پچھلی زفا بتائی وہ تو آپ سب سمجھ لیں قرآن مجید کے بارے میں سمجھ لیں اور یہ حدیث ہے مجھے اس سے پیاری حدیث پیاری لگی کوئی نہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں اتنا مزہ ہے ایسے حدیث کو پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد آپ جب قرآن مجید پکڑیں گے تو پھر آپ کو بزا جائے گا آپ کہیں گے کاشر صاحب اب جو حدیث سنائی اب تو قرآن مجید پڑھ کے میں نے ڈین نہیں پڑھا کرنا جو مرضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فرمایا جو اس طرح رات کو قیام کرتا ہے کہ دس آیتوں کا احتمام کریں صرف دس آیتیں پڑھ لیں اوہ بچ جاؤ سورہ فلق اور سورہ ناس کلولہ پڑھ کے دس آیتیں بن جائیں نصیب سور رہے ہیں تین سورتیں ایک ہی رکت میں پڑھنے کے ساتھ تین سورتیں ایک رکت میں جاننا چھڑائیں والا سر اندل انسانہ کا جاننا چھڑائیں اپنی آٹھ دس سورتیں بھی اگر آپ کٹھی کر کے پڑھنا چاہتے پڑھے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اور اس کے پڑھنے کا سواب بے شمار اور بار بار ریپیٹیشن بھی ہوتی جائے پھر بھی کوئی فکر کرنے والی بات نہیں میں کہتا ہوں مدے آ جائیں گے انہی دس دس کو پڑھتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد پڑی بندے نے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا اور اس نے دس آیات پڑی تو اللہ نے کہا اس کو کیا لم یکتو من الغافلین میرے فرشتو اس کو لکھ لو کہ یہ غافلوں میں سے نہیں ہے یہ غافلوں میں سے نہیں ہے یہ میرا بندہ ہے اس کی غفلت توڑ دو اور زیادہ عذاب اللہ تعالی نے فرمایا فی غفلت مورزون زیادہ عذاب میں غفلت والوں کو دھوں گا کہ پتا تھا سب کچھ دین کا پتا تھا عمل بھی کر سکتا تھا بس اپنی دنیا کے کاموں میں اُلجا رہا ہے غافل رہا یہ غفلت والا بندہ مارا جانا قیامت کے دین بلکل یہ اس کے اللہ تعالی نے کہنا ہے یہ نہیں کہ تجھے مجھے جی سارا دین پتا ہے اللہ نے کہا دین کا سب کوئی پتا تھا تُو نے اس وقت دین سے غفلت برتی تجھے پتا تھا یہ میں کام کر سکتا تُو نے نہیں کیا نا من الغافلین اور کیا فرمایا اوہ جو میں بیس دفعہ پڑتا ہوں اور اپنے دل کو اس وقت کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہوں حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ پورے تصوف کے اوپر چھا گیا پورے تصوف کے اوپر ہزار کتاب میں آپ نکال لیں تصوف کی گنیہ تالبی نکال لیں مدارج سالکی نکال لیں کشف المحجوب نکال لیں عوارف المعرف نکال لیں احیاء علوم نکال لیں کیمیہ سعادت نکال لیں مقاسد المناحجین نکال لیں کوئی کتاب نکال لیں چھا گیا سلطان باہر سب کے اوپر اس نے کہا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہوں او مرشد نے سبق دے گیا پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا ہر وقت تیرے قلب کے اندر اللہ 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 تیرا قلب جاری ہوتا چاہیے اور ہر وقت تجھے پتا چلے کہ اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے اللہ علمائی اللہ میرے ساتھ ہے اور تجھے پتا ہونا چاہیے اللہ نے کہا لا تحضن ان اللہ مانا قرآن مجید میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر نبی پاک نے کہا جب اللہ ساتھ ہو بندے کے ساتھ کوئی اس کا اپنا ساتھی بندہ اس کو بھول سکتا ہے اس کا مطلب جب بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا سے غافل ہو جاتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے وہ کافل ہو جاتا ہے وہ پھر پڑ گیا گناہ کے اندر سان مرشد ہے مرشد کا سبق جئی اور یہی مرشد اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں جو نبی کے پیچھے ہے وہ بھی مرشد نبی کا نائب بن جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ جو دم غافل کوئی بندہ اس کا ناکہ نہ کرے تحجد کے وقت کھڑا ہو جائے قیام نہیں کھڑا ہوا جاتا کرسی پر بیٹھ جائے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا زمین پر بیٹھ جائے بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جائے تحجد لیٹ کے بھی پڑھ لے اگر کہتا ہے میری کمر میں دردہ میں نہیں کر سکتا تحجد لیٹ جا بندہ لیٹ جا اللہ لیٹے کا ذکر کھو قیام انکہودن اللہ نے فرمایا وہ کھڑے بیٹھے اللہ جنوب اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے اللہ نے قرآن میں کہا بندے کئی بڑے مانے ہوں گے کوئی کمزور ہوں گے کولے نکل جانے ہیں ٹانگیں فالج ہو جانے ہیں میرے بندے میں کیسے کھڑا ہو کہ کرے گا قیام فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کوئی کھڑا ہے طاقتور نوجوان کھڑا نوجوان کو چاہیے کھڑا ہو کہ اللہ کی عبادہ کرے اور آج کھڑا ہو لے اس سے پہلے کہ بڑا پا آجائے پھر بیٹھا بھی نہ جائے اللہ اکبر جوانی کھڑے ہو جائے اور قیام کرے اور میں تو کہتا ہوں دعا تو ساری جو مانگنی ہے نا وہ تو قیام کی حالت میں کھڑا ہے دیکھ مالک منگتا تیرے دربار پر کھڑا بیک مانگ رہا ہے کھڑے کی صدا سن میری آواز سن اے میرے رب العالمین میری آوازیں تیرے سامنے کہ میں بے قرار بندہ ہوں میں نوجوان ہوں میں گناہوں کی دلدل میں پھس گیا مجھے چوبیس گھنٹے فہاشیاں بدکاریاں گھیرے رکھتی ہیں میرے رب ان لشکروں کے ذرگیے سے ان لشکروں کو ہٹا اور نیکی کے لشکر میری طرف بھیج فوج بھیج میری طرف جو بدکاری اور فہاشی کے لشکروں کو تباہ برباد کر کے رکھ لے اللہ اسی وقت رحمت کا لشکر بھیجے گا چلو اور رحمت اور برکت اللہ ہوگا تو کیا پوچھنے جنود اللہ اللہ کی فوج ہے اللہ رحمت کو کہ رحمت بڑھ بندہ میرا گناہ میں ڈوب گیا اس کا ہاتھ پر خوز بے یدی پکڑے اس کو ہاتھ سے بندہ میرا گوتے لگا رہا ہے اور اس کا بندے کا گوتے یہ اپنے گناہوں کے اندر ہے فوری طور پر اس کو سہارا رحمت بڑھتی آگئے اسی وقت رحمت کے لشکر گھیر لیتے ہیں بندے کو گناہوں سے نکال اور اسی وقت کہتا ہے کرم بڑھ میرا بندہ اس وقت مایوسیوں کے حدد چلا گیا اس وقت سمندر ہے جس کے اندر الڈ پلڈ ہو رہا ہے مایوسی کے مایوسی چھا جائے توبہ اللہ کے نبی نے فرمایا مایوسی سے پناہ مانگو کفر تک لے جاتی اسی وقت آدمی کو آپ لے ساتھ و سلام بندے کو کرم بڑھتا ہے آگئے اسی وقت بندہ بھوکا تھا بندے نے کہا یا اللہ بھوکا ہوں گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اللہ نے کہا بندے کو بھوک نڈال کرنے لگی ہے لشکر آیا بھوکا اللہ نے فرمایا ہم نے اسی وقت کہا فضل باڑی اس کو بندے میرے کو پکڑے فضل یہ لشکر ہے اللہ کے رحمت برکت لطف اللہ تعالیٰ کی کرم فضل یہ میرے رب کے لشکر حکم دے دیتا ہے چاہو لشکر ہو میرے بندہ اس وقت نہر کے اندر گوتے کھاتا ہے دریاؤں کے اندر اس کو پکڑ لو اللہ تمہیں غافلوں میں سے نکال لے گا لیکن شرط یہ کہ اللہ نے کہا میرا قرآن کوئی بندہ پڑ لے ایک دفعہ پھر میں دیکھوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ غافلوں میں سے نہیں اور پھر نبی پاک بڑے نبی پاک معمولی سے حسنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ کی رحمت کا انسانی مظہر اگر زمین پر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں رحمت اللہ اللہ نے کہا نبی سنا دے ان کو جا کے بشارت شاہدن و مبشر و نزیرہ نبی مبشر بن رہا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ ساکھ دراتے رہتے ہیں کوئی شیعہ ہمیں بتائیں لو سنو نبی کی بشارت دیکھیں دس کے بعد فرمایا آگے نبی پڑھا رکا نہیں نبی نے دیکھا بھی کوئی بندہ دس پڑھنے والا ہوگا پھر فرمایا آگے اور فرمایا ومن کاما میاتن آیتن کتبہ من القون تین جس نے سو پڑھی سو آیات پڑھی اس کو اللہ تعالی کیا مسحالت میں کیا تو اللہ تعالی اس کا نام اطاعت گزاروں میں لکھ لے گا کہ یہ صحیح غلام ہے میرا اللہ اکبر اللہ جس کو بندہ مان لے اطاعت گزاروں میں لکھ لے اللہ اپنی غلامی میں جس بندے کو لے لے اور لکھ لے کہ یہ کاشف میرا غلام ہے سلیل میرا غلام ہے عمران میرا غلام ہے سحیل میرا اللہ اکبر اور کیا چاہیے اور پیچھے چاہیے کیا اللہمہ انی عبدال یا اللہ میں تیرا غلام میری ماں میرا باپ تیرا غلام اور امہ کیا امہ دیکھ میری ماں تیری لونڈی ہم سب لونڈیوں غلاموں کا تیرے غلام اور لونڈیوں کا خاندان ہے اللہ ہماری سن لے اللہ پاک اس کو لکھ لیتا ہے اطاعت گزاروں میں کہ یہ بندہ میری بات وہ کہتا ہے یار جیسے آپ نے کہہ دیا اللہ نے فرمایا یار بنا لوں گا جو مجھے نامی کرے گا پھر اس کو نا کیسے کر دوں گا مجھے کس طرح کر دوں گا میں جس کو میں نے لکھی لیا کہ میرے یہ اطاعت گزار بن گیا ہے میرا متی ہو گیا ہے میری بات مانتا ہے کہتا ہے کیسے ہی نہیں سننی نہ رنگ نہ نسل نہ قوم نہ زبان نہ برادری نہ اولاد نہ بچے نہ مال نہ دولت کچھ نہیں میں اپنے رب کا بندہ ہوں جب بندے کو ٹائی پڑ جائے آ جائے رسومات اور بیداد جس وقت آ جائیں بندہ کے چھوڑو اس وقت میرے رب کا حکم کیا ہے میں نے رب کو ماننا ہے میں نے بچتوں اور رسموں کو نہیں ماننا جو میرا اللہ کہتا ہے ویسے نکاح کروں گا جیسے میرا اللہ کہتا ہے ویسے مرگوں پر میں بکتوں گا لوگوں کے ساتھ میں اطاعت گزار بندوں کے اندر ہوں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر جب رحمت اور بڑی یہ حافظ سنیں اور آپ بھی سنیں جن کو میں نے کہا قرآن مجید ہاتھ میں لے کے لکھوالے نام آج نام لکھ لیں اللہ نے فرمایا کچھ کے نام ہم لکھ لیں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کچھ کے نام ہم لکھ لیں گے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے دائیں والے اس دور سے پروانہ لہراتے آئیں گے دور سے یہ سیٹیفکیٹ مل گیا اپریسیشن سیٹیفکیٹ مل گیا جا بندے سلام ان کالوں میں رب الرحیم ہم معاف کیا تجھ کو تیرا رب کی تجھ پر مہربانی موج موج کر اللہ نے فرمایا اس دن لہراتا آئے گا نام اور تو دیکھے گا وہ نام اعمال لہراتا ہوا چلا آ رہا ہے لہرہ ہستا ہوا لٹ گیا ڈالتا ہوا بھاگا آ رہا ہے پاس ہو گیا پاس ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا میں گیا رب نے کہا نکل جائے بندے تیرا کوئی سام اللہمہ حسبنی حسابنی یسیرہ بی بی آئیشہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کونسیل یہ ہے کہ آپ میرا اللہ حسب لینا تو سان لینا فرمایا آئیشہ بندے کا نام اعمال آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کا کھل گیا وہ مارا گیا آئے گا ضرور لیکن جس کا بند تھا اللہ نے دیکھا یہ کاشف کا نام فرمایا اس کو جانے دو کھولا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں فرمایا حسبنی حسابنی یسیرہ اس کا یہ دعا مانگو کہ میرا نہ کھولی میرا نہ کھولی میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا اور پھر کٹھے ہو کے کہا اللہ حسبنی حسابنی یسیرہ سارے بندے دعائی نے نماز کے پیچھے اور ایمان کو بھی چاہیے دعا پڑھیں یا اللہ ہم میں سے کسی کا بھی نہ کھولی اللہ مومنوں میں سے کسی کا نہ کھولی کا عذاب شروع جس کا نامہ مال کھول گیا اس بندے کو بیچ مجمع کے رسوا کر دیں جو عورتیں کپڑے بناتی ہیں اپنے ٹائٹ اور چس ان کو ننگی کر کے کھڑا کر دے گا مجمع کے اندر رسوا کرے گا ایسی عورتوں کو کہ دیکھو یہی تواعف تھی جو دنیا کے اندر اس کا حال دیکھو یہ دنیا کے اندر بڑے ٹائٹ خوشبو دار لگا کے حضور نویہ خوشبو لگا کے نکلنے والی تو فرمائے ایسی ویسی ہے نبی پاک نے زانیا بتایا اس کو کہ وہ زنا کرنے والی اور جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈکے جائے وہ عورت زانیا کھڑی ادھر مرد کھڑا کر دی جس کا حساب کھل گیا اسی وقت ماں باپ بیٹے بہن بائی بیوی بچے سب کھڑے کر دیں یہ دیکھو باب تمہارا زنا کرتا تھا تنہائی کے اندر یہ دیکھو تمہارا باب شربے پیتا تھا یہ باب تمہارا لوگ کا پیسہ کھاتا تھا یہ کام کر اللہ کہتا ہے اس وقت تیرا سارا نامہ مال کھولوں گا میں اللہ سے دعا کریں اس وقت پڑھ کے کہ یا اللہ میرا نامہ مال نہ کھولنا مجھے اپنی بارگاہ میں لے لے مجھے معاف کر دے مجھے رسوانہ کرنا اللہ نے کہا عذاب کئی قسم کے ہوں گے علیم بھی ہوگا عظیم بھی ہوگا حریق بھی ہوگا جلانے والا بھی ہوگا بڑا بھی ہوگا دردنا عذابوں کی کیٹا گریز لیکن ایک عذاب یہ جو فرمایا رسوائی کا خزیت دنیا والا آخر اللہ مجھے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اپنی رسوائیوں سے مفروم کر لینا میں رسوانی ہونا چاہتا مجھے باعزت طور پر ادھر نکال دے اس دنیا سے اور باعزت طور پر آگے اللہ نے فرمایا میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے تو جو آئٹم بنا پھرتا اپنے آپ کو لوگ کے سامنے بڑا متقر پرہیزگار کہتا ہے کھول تیرا نامہ مال فرشتہ کھولو اور چیک کرو اس کو اندر یہ اطاعت گزاروں میں اپنا نام رکھانے بھی نامہ مال نہ کھلے نامہ مال نہ کھلے وہ بندہ سو آئیت رضوع پڑے اور جتنی آتی ہیں وہ پڑے قرآن مجید کھول لے کم کم مسلمانوں کو تین سپارے تو حفظ ہونے چاہئے اٹھائیس ماہ اندتیس ماہ اور تیس ماہ پارا مسلمانوں کے بچے ہو کر آپ کو قرآن مجید یاد نہیں ہے اپنے بچوں کو تین سپارے جب تک آپ حفظ نہ کرا لیں سکول مت مجھیں بلکل یہ سکول نہ بیجیں میں آپ کو سچی بات اگر بچے کی آخرت بنانی اور اپنی بھی بنانی بچہ جب تحجد میں کر دیا جائے گا دو کنال کی کوٹھی سے نکال کر پچاس کنال کی کوٹھی میں بندہ پوچھتا ہے وہاں پر یا اللہ یہ اکدم میرا رینگ کیوں آگا فرشتے آ جاتے ہیں ادھر جیسے ہمارا گھر فوج آ جاتی ہے اسی وقت آ جاتے ہیں دروازے کے باہر اور کسی کو وزیر بنا دیا جائے تو فوری پرٹیکشن ملتی اسی وقت آ جاتے ہیں کہتے ہیں جناب آئیے آپ کا نیا گھر الارٹ کر دی ہوں کہتا کس جگہ پہ کہتا جی آپ کو جو ہے نا وہ پانچ ملے والی کیٹاگری سے نکال کر ہم نے آٹھ کنال والی کوٹھی میں ڈال دیا اللہ اکبر باپ پوچھتا ہے یا اللہ کس بھی نا پر ڈال دیا کل وجہ بھی پتا پہلے تھی اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا اور تیرہ ایک پتر تھا رات تحجد میں کھڑا ہو گیا تو نے اس کی تربیت کی قرآن جاد کرایا بچہ کھڑا ہو گیا اس نے دعا کی اس وقت اس نے کہا اللہم اگفر للمومنین والمومنان والمسلمین والمسلمان پھر پڑا رب برہم ہما کما رب بیان میرے باپ پہ رحم کر دے اببا جی میرے پتا نہیں کہا ہے تو رحم کر سکتا ہے تجھے ان کی احوال کی پوری خبر ہے کہ میرا اببا کس وقت اس جگہ اس ٹائم کس جگہ پر ہے تو میرے اببے کے ساتھ رحم فرما اللہ کہتا ہے مجھے رحم آ گیا بندے کی بات سن کر کے میں نے اس کا رینک بڑھا دیا وہ جنت الفردوس کے آرہ مقاموں میں چلا گیا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تحفیز کرائیں تاکہ بچہ قیامت کے دن آپ کے لیے باعث برکت بند کر اور دنیا کے اندر بھی باعث برکت بند کر جئے اگلا جو مرحلہ آیا وہ تو بالکل ایک نیا مرحلہ ہے اس کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا کہ اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں کی جا سکتی بنایا ڈبل اس کو دس گناہ سے ضرب دی تو بند گیا سو اب سو کو دس گناہ سے ضرب دی نبی پاک نے فرمایا جو ایک ہزار رکت کھڑا ہو کر پڑے گا ایک ہزار آیات پڑے گا ایک ہزار آیت گیارہ آپ کی رکتیں تحجید کی ہوتی ہیں ہر ایک میں دس دس پڑھتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہاں تک آپ کی چلی جاتی سو اگر سو سو پڑھتے چلے جائیں سب کے اندر پھر وہی ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں سے لے لیں دس پندرہ صورتیں ایسی یاد کر لیں اہلہ بلے آخا کباب تے پی شراب پر بال ہٹان دی ہاں سب بلے شاہ کی باتیں کیا بھی اہت بان کا ربدہ پر �tesک اس ٹھک اللہ دے ٹھک ٹھک لیں اس کو دس سورتیں یاد ہے دس سورتوں کی ریپیٹیشن کرتے جائیں ٹھک لیں ہزار بن جائیں گی اس کو لوٹ لیں جتنا آپ لوٹ سکتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہا کھار کباب پر پی شراب پر بال ہڈان دی یا گئی انہوں نے کہا بندے اللہ کی توحید کا جام پی لے اللہ کی نبی کی سنت کو پکڑ لے پر ساتھ کیا کہنا پر بال ہڈان دی یا گئی اندر ایک بندے کے درد ہو قرب ہو رب سے ملنے کا اللہ کے سامنے جانے کا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا قرب ہو جیسے عشق کے اندر بندے کو قرب ہوتا ہے نا عشق تبیت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا غالب تجھ پر قربان اس نے کہا عشق عجیب بات ہے جب مجھ کو لگا تو زندگی کا مزا آ گیا زندگی دبالا ہوئی درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا مجھے سارے دکھ درد بھول گئے پر تو خود ایک میٹھا میٹھا درد میرے اندر جاگ اٹھا ہا 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 کیا اس نے پر عشق سے تبیت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا ہے شاد باد ہے عشق خوش سعودائے ماں وے طبیب جملہ علت ہائے ماں رومی پکار اٹھا اس وقت اس نے کہا عشق تو سلامت رہے تجھ پر جان قربان تو اپنی اگہ پر بالکل سلامت رہے تو وہ طبیب ہے کہ جو خود روگ لگ جاتا ہے باقی سارے روگ مٹا دیتا ہے جب اللہ کا روگ لگ جائے بندے کو اندر میٹھی میٹھی آگ جل اٹھے اللہ کے ساتھ تعلق من جائے بندہ رب کا عاشق رب بندے کا ہو جائے اور وہ عاشق و محشوق کی اور محبوب کی داستانیں چالپڑے صبح کے وقت میں اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا پر بال ہڈا پان کا رابدہ ف جوڑ تفرکے کو پر تھگ دوست تھگاندے تھگ وہ جو بندوں کو تھگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو تھگ لے 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 اگر وہ بندوں کو کہتا ہے ہاں بندوں عمال کرو تو اس سے پہلے کہ وہ تم سے عمال کی بیمان کرے ایسا عمل کر ایسی دعا کر کہ رب کا ہی سارا کو چھینچ کے لیا اس کی رحمت کو جوش آ جائے کرم کو جوش آ جائے فضل کو جوش آ جائے اور وہ شو جوش اور کرم تجھ پر برسے اور ایسے بسے جیسے بوسلا دار بھارش تجھ پر برستی ہے انوار اور کوئی بندے اور واقعی کریں ذکر صبح آئی جہاں پہ مجلس لگی ہماری فجر کی نماز کی بات ذکر کی بات چال دے کے لیے اسی وقت سمجھایا کہ جو آدمی لطائف سکتا اپنے بیدار کر لیتا ہے نا اندر سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں کہتا ہوں اتنی صورت کی روشنی نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر برس بارش نوار اور تجلیات کی برس شروع جاتی تجھ پر روشن ہی روشن ہو جاتا ہے افسوس ہے اندر زندہ کس نے کرنا ہے مجھے یہ در ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے اور دل کہیں تو ہی نہ مر جائیں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں تو زندہ ہے تو مر گیا سوٹڈ پوٹڈ ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن دل مردہ ہو گیا اللہ نے کہا ختم یہ اللہ نے فرمایا بندے اندے نہیں ہوتے یہ سینوں کے اندر موجود دل اندے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے دل اندے ہو جائیں اب نبی دیکھو کس مقام پر بندے کو لے کر آیا وہ مقام جہاں پر تھگنا آ گیا تھگنا کیا فر مقام کرتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے اس کے اندر کہ جس کے سوابوں کا مکنترین دھیروں دھیر پہاڑ جیسے دھیر لگ جاتے ہیں جس کے سوابوں کے پہاڑ مکنترین کنا تیرت المکنترہ اس کی کوئی دیفینیشن ہوئی نہیں سکتی دھیر کیا چیز ہے یہ اس سے اوپر تک اہد پہاڑ گیارہ کلومیٹر کا ہے گیارہ کلومیٹر کا دور سے مدینے سے نظر آتا ہے سرکار نے فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے نبی کو دیکھت حضور پاک گ اے اہد ہلا جھومہ ہاں سرکار آگئے میرے اوپر اے مسلمانہ تمہارے اوپر حدیثیں آگئی نبی کی وہاں قدم مبارکی بس گئے جب قدمین شریفین جب اس پر گئے ساتھ آپ کے یار ہلا آپ نے بجل دی سے کہا اہد اے اہد اے اہد اے اے ٹھہر جا اے ٹھہر جا بندے کوئی دعا پکڑی پکڑی مجھے اوکے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا تجھ پر یہ اس وقت نبی ہے یا صدیق ہے یا اللہ کے شہید ہیں تجھ پر کھڑے کیا جھنگنا یار ہمیں گرانا ہے اوہد ٹھہر گیا اسی وقت آپ نے فرمایا یہ مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس سے عشق کرتا ہوں پہاڑوں سے عشق نہ پہاڑ کرے عشق مومن کا عشقی کوئی نہیں تو وہ کناتیرت المکنترہ اوہد کے پہاڑ جتنے دھیر دے دے گا اللہ نے فرمایا اس کا اللہ نے فرمایا عجر اور حساب مطلب کیا مکنترین میں اس کا عجر اور صواب کا اللہ نے کہا کچھ کہہ ہی سکتا میں نے کیا دینا جو ہزار آئیتیں لے کر کھڑا ہو گیا کون کھڑا ہوتا ہے ہزار آئیتیں کون جان چھڑاتے قرآن مجید سے قرآن مجید سے جاننا چھڑائیں اس کے ساتھ دل لگائیں اس کو پکڑیں لیکن ان فرادی طور پر پکڑیں آپ کی تسلوفی بجوتے کو ملہ صلاط المکتوبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کے اندر نماز اداد قبرستان کا ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑی جاتی تحجد اور یہ آکے نفل نہیں پڑے جاتے فرمایا وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے وہ قبرستان اجار پڑ جائے گی ویران نہ آ جائے گا گھروں کے اندر ویرانی آگئیں آج نبی کی بات نہیں مانتے گھروں کے اندر ویرانی آگئیں اپنے بچوں کو آگے کھڑا کرے اب آپ کھڑا ہو جائے پیچھے بیوی کھڑی ہو جائے سب اللہ کی بات جب ہو تحجد میں یہ سارے کھڑے غلام اور لونڈیا رحمت کیسے قریب نہیں آئے گی کس کو ہے کہ رحمت قریب نہیں آتی کون کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جاتی کون کہتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے میری باتیں آپ کھڑے تو ہوں اللہ کو کھڑا کر کے اللہ اس وقت میں بھی کھڑا ہو گیا یہ میری بیوی بھی کھڑی ہو گی چار میرے بچے میں ان کو لے کے کھڑا ہو گیا میرے رب یہ قرآن مجید تیرے سامنے ہم سارے پڑھنے اور میرے رب ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی وہ بڑی سمجھنے والی ایک حدیث سناتا ہوں مزے آ جائیں گے لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر نہیں بنتا لوگ کہتے ہیں گھر نہیں بنتا فلانی پریشانی ہمیں ہو گئی کسی کا گھر نہیں ہے نا دعا پڑے جس بندے کے پاس کام نہیں ہے وہ دعا پڑے جس بندے کو کوئی غم لاحق ہو گیا دعا پڑے جس بندے کو پریشانی آگئی یہ دعا پڑے اب آپ کو دعا سکھا سناتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے دعا یہ فوٹو کاپیاں کرا لیں مجھ سے موبائل رکھے کس لیے اس کی تصویریں کھینچ کے لے جائیں گھر جا کے پرنٹ آؤٹ نکال کے پڑے دعا ہے آپ کو پتا چلے بھی نبی کیا کہتا ہے ان موبائلوں اگر ان سے تصویریں کھینچے گے نا اللہ رسول کی شاید جان باج ہے ورنہ یہ موبائل ہی آجی گا حدیث شریف میں نے پڑا بندہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آ کے کہے گا گستاک بندہ دی اللہ نے قیامت والے دن ہر بندے کو گستاکی کی بھی پوری اجازہ دینی چکر چلانے کی بھی پوری اجازہ دینی جھوٹ بولنے کی بھی اجازہ دینی چھوڑنا نہیں جو یہ کرتا رہا ہے نا دنیا کے اندر اس کو اللہ نے بلا لے بندہ آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کو پتا ہے کہ پیشیاں ہو رہی ہیں دالت جب سامنے لگتی سب پتا چلتا ہے بھی سو حجاب ہو رہے آ جائے گا بندہ ظالم بندہ بارگاہ الہی میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے آ کے کہا ہے یا اللہ تُو کہتا ہے کہ یہ سارے بندے جو گواہ ہیں تیرے گناہوں کے میں کسی گواہ کو نہیں مانتا اللہ اکبر کبیرہ خدا کو چیلنگ ہو گیا اللہ نے فرمایا بندہ کیا چاہتا ہے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو میرا حساب لے تو مجھ پر میرے نفس کو گواہ بنا دیں میں یہ اپنی گواہی دوں پھر بات بنیں اللہ نے کہا پھر قرآن کی آئیت اترتی آج تیرا موہم بند کر دیں گے موہ بند ہو جائے گا پھر ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہ بولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اللہ کی اس بات پر اللہ نے کہا نبی کو آئیت نے کہا بندہ رب کو فسانا چاہتا تھا رب نے بندے کو فسانا لیا اس وقت آجا تُو کس طرح چاہتا ہے کہ میں تلے اسی وقت اس کے نفس کو گواہ بنا دیا جائے گا نفس بتائیں گے ساری ہاتھ پاؤں آنکھ کے سب بتائیں گے موبائل ٹیلی فون بھی آ جانا ہے موبائل ٹیلی فون بھی یہ بھی ادھر گواہ ہو کے کھڑا ہو جانا اللہ کی بارگاہ میں بولے گا بولتا نہیں آپ نے کبھی نہیں سنا اس کے اندر جب بٹن ریکارڈنگ کا دباتے ہیں تو پھر بولتا نہیں ہر بات سناتا ہے آپ کو کون سی بات ہے جو نہیں آپ کو سناتا ہر بات آپ کو سناتا ہے اس وقت بھی ریکارڈنگ ہے چل پڑیں گی آپ کی ساری وہ مجمعیام کے اندر سپیکر لگا کے نا یہ آدم سے لے کر آخری بندے تک سب کو سناے گا یہ دیکھو بدماش کیا کرتا تھا اس کی رات کی ریکارڈنگیں سنو اس کے میں پھر چلا دے گا بہت بڑی سکرین لگی ہوگی سورج کی طرح بڑی سکرین بٹن اسی وقت آن بندے کی ویڈیو چل پڑے گی اس کے سامنے کی یہ تنہائی میں عورت یہ کر رہی تھی رات کو یار کے ساتھ باتیں کرتی تھی ماں باپ سے چھپکے یہ ماں باپ سے چھپکے آپ یارنی کے ساتھ باتیں کرتا تھا یہ تم دونوں کے کرتو تھا یہی کرتو تھا تم دونوں کے تب وائفوں کے ساتھ لذت لے کر کے رات کو فون سنتے تھے اللہ کٹ نکال لے گا آ جائیں گے میسیجنگ بھی سب ریکارڈنگ آپ بندوں کے سامنے چلیں گی بدکاری کی باتیں فادشی کی باتیں فون پر سیکس ہو رہے سب باتیں نکل کے سامنے آ جائیں گی بندے سامنے کھڑے ہو بندہ پریشان ہو جائے گا اللہ نے کہا مجھ سے کہتا ہے تو اللہ اس کو گواہ بنا کے اٹھا کے جہنم کے در پھینک دے گا مجھے کہتا ہے کہ گواہ بنا کرلا اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام میں قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ تحجد پڑھ لینے کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھ لیں پھر یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو مرضی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کبھی کوئی غم یا پریشانی پہنچے ما اصابہ اہدن قطو ہم من ولا حضن تو جس کو کبھی کوئی پریشانی اور دکھ آگیا مسئیبت آگئی کہ یار گھر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پہنچے تو فقالا تو پھر کہا اللہم اینی عبدو کا وابنو عبدی کا وابنو عمدی کا اے اللہ میں تیرا غلام میرے اببا جی بھی تیرے غلام اور میری ماں تیری باندی اور لونڈی دیکھو اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہے رب کو بھی عبدیت کے مقام کو کیسے لیتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی تیرے ہم کو یہ آج کے ہیں غلام یا اللہ ہم تو جدی پشتی غلام ہیں تیرے ہماری یہ تیری غلامی ہمارے سر کا تاج ہے ہم یہ تاج رکھ تیری بارگاہ میں آئے تو پھر مزا آئے یہ غلامی وہ غلامی نہیں جو دنیا کی غلامی ہے یہ وہ غلامی ہے کہ اس کا تاج سر پر رکھ کر جاؤ گے تو روزِ حشر آخری وقت تک چمکتی چمکتی دنیا ہو جائے گی جنت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی پل سرات آسان ہو جائے گا جہنم کے اوپر سے گزرنا آسان ہو جائے گا جام کوثر رہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور بندے جام لیتے ہوں گے آپ کے ہاتھ سے غلامی کا تاج فرمایا جب جائے ناسیتی بی یدک مازن اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے رب میری پشانی کے بال تیرے قبضے میں کیا مطلب بھی میں تیرے قبضے میں جو چاہے تم مجھ سے کر لے آج ہی ہو گئی میں نہیں کچھ کر سکتا میں غم نہیں دور کر سکتا میں گھر نہیں لے سکتا میں پریشانی دور نہیں کر سکتا میرے پار رزق نہیں ہے میرے بچے نہیں ہے ہے تو اولاد نرینہ نہیں ہے کتر نہیں ہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے میرے رب ہم تو فسے ہوئے اگر میں اپنے باس میں ہوتا میں سارے کام نہ کر لیتا اپنے میں بے اختیار ہو گیا اختیار تو تیرے پاس ہے میں سارے اختیار میرے اللہ کولنے ہیں اور سب اختیار اللہ کے پاس ہے بندہ اس وقت کہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہیں فی یا حکمت اور میرے بارے میں جو بھی تیرا فیصلہ ناظر ہوگا وہ تو نہیں کرنا ہے فیصلہ میں نہیں اپنے فیصلے کرنا ہوں آجی آپ اپنا فیصلہ خود لیں بندہ لے سکتا ہے فیصلہ اپنا بندہ اپنا کوئی فیصلہ لے لے فیصلہ ٹوب جائے پھر کیا کریں گے آپ کہیں گے میں نے لاہور جانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سرات طبیعت خرار جا سکتے فیصلہ لیا ختم نہ فیصلے کہتا تو ہی کرتا ہے اچھا فیصلہ کر میرے بارے میں اور فی قضائق عدن فی قضائق اور میرا بارے میں جو فیصلہ بھی تو کرتا ہے وہ انصاب پر مبنی ہوتا ہے بے حکمت فیصلے تیرے نہیں ہوتے اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے بیمار ہی ہونا چاہیے تھا اگر میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے کمزور ہی ہونا چاہیے تھا اگر میں کسی جگہ پر نہیں پہنچا تو نہیں پہنچنا چاہیے تھا اگر مجھے آج روٹی نہیں ملی تو نہیں ملنی چاہیے تھی پہنچ سکتے ہیں اس تو ہیت کے مقام تر روٹی نہ ملے تو شام کو شک میں شروع ہو جاتے ہیں یا اللہ یہ تب بونی نہیں ہوئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہتا ہوئے اتنے دن دیئے آج صرف دیکھنا تھا کہ یاد کرتا ہے یا پھر ہم کو تانہ دیتا ہے اللہ تانہ دے لیا تنہیں مجھ کو جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے بھر ٹھیک ہے اسی وقت کہ حکیم ہے لیکن ساتھ اگلا مرحلہ کرے نا وہ حاجی صاحب والی بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں مصیبت بھی نعمت ہے مصیبت بھی نعمت ہے وہ بندہ سن کے حیران ہو گیا حاجی صاحب کی بات مکہ کے اندر درستے ہو گیا حاجی صاحب مصیبت بھی نعمت ہے ہاں جی مصیبت بھی فلسوا بیان کیا بھی جو بندہ مصیبتوں کے اندر ہوتا ہے اس کو پھر ایک نعمت ملتی ہے جسے کہتے رجوع اللہ چوبیس کینٹے وہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے یا اللہ انہوں ختم کر دے یا اللہ انہوں ختم کر دے اللہ کہتا فسا ہوا لگا ہوا ہے اب کر رہا ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یا اللہ کر دے کر دے کر دے یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ورنہ بندہ دنیا کی ذرا سی خوشحالی آ جائے آپ کے گھر میں شادی ہو کون اللہ کو یاد کرتا ہے کہتے ہیں نوچ رہے ہیں دورے ہیں مینیاں ہو رہے ہیں تماشے ہو رہے ہیں کہ میری یہ مسئیبت ٹال جائے اب ادھر لوگ حیران ہو گئے بھی حاجی اب کیا کرے گا ادھر تو حاجی نے مسئلہ بتایا ابھی نعمت بہت مسئیبت بہت بڑی نعمت ہے اب اس کے لئے کیا دعا کریں دعا کی حاجی نے حاجی بھی اللہ کو جانتا تھا اور تجھ پہ اللہ کی ہزاروں رہمتیں ہوں حاجی صاحب اس نے کہا اللہ بندہ تیری بڑی نعمت نہیں لے سکتا چھوٹی نعمت نہیں لے سکتا مسئیبت اس کو بڑی والی جو مسئیبت نعمت ہے اس میں بدل دے اس کو بڑی نعمت کے اندر بدل دے یہ چھوٹی نعمت نہیں لے سکتا یہ نعمت ہے تو چھوٹی اس کو بدل دے اس کی مسئیبت کی بجائے اس کو نعمت والی ایسی دے دے جس میں شکر والے ہو جائے اس میں یہ رجوع نہیں کر سکتے کیسی دعا کی گمادی بات ساری حاجی صاحب نے فرمایا وہ بھی نعمت ہے اللہ یہ نہیں برداش کر سکتا یہ بھی برداش ہے یہ مسئیبت اس کے باس کی نہیں وہ دے دے جس پہ یہ چلائے وہ دے دے اس کو وہ شاید دے دے کیسی حاجی نے بات بدلی اللہ کا ایسی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اس وقت فرمایا اب وہ کیا کہتا ہے بندہ کو اللہ اکبر اللہ کیا کیا اللہ کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان فدا کا امی و ابی و ارواہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں میرے ماں میرا باپ کل جہان کی روحیں اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو جائیں آپ کیا بات سکھاتے ہیں بندے کو رب منانا سکھا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اللہ علیہ وسلم نے میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے جو تیرا ہے تجھے ہی پتا ہے کہ تیرا نام کیا کیا ہے 99 صفتیں تو صرف اللہ نے تھوڑی سی دیئے کھل دیئی تھوڑی کی بندے کو باقی نہیں پتا ہے اس کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا میں کیا کیا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی صفتیں دے رہی اسی پہ بیان ہو جائے بندہ دنگ رہے فرمایا یا تُو نے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو سکھائیں پھر فرمایا آگے اور بڑھتا ہے کہتا ہے یا پھر یہ ہے کہ تُو نے اپنے قرآن مجید میں اتار دی وہ صفتیں پھر اور آگے بڑھتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو پھر اور طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے اور وہ نیمتیں جو تُو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں محفوظ رکھی ہیں ان ناموں کے ساتھ تجھ کو پکارتا ہوں لوہے محفوظ کے اندر لکھیں بندے نے بھی گیر لیا رب کو بندہ رب کو گیرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بندے کو پکڑے بندہ رب کو پکڑ لیتا ہے اللہ کہتا ہے یا اللہ میں نے بھی میں تو تُو سے رحم جس نے رحمت لینی ہے نا وہ بن جاتا ہے چار تھاگ کیا چاروں طرف سے تھگنا شروع کرتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایسی بات سنائے سترمنڈی چلے جائیں بروکر ایسی بات سناتا ہے بندے کو بندے کا خود ہی دل کرتا ہے سودا بیچ دوں یا لیلوں ایسی بات سنائے رب کو دیکھ کر اس کو کوئی بات سنا کر لے لے سودا اس سے جتا لینا خرید لے سارے اللہ پاک سے بات سنائے جو بزنس کرتا ہے اس کو تو بات سنانی چاہیے نا جو جوب کاؤنٹر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کسمر کو متمین کرتا ہے اللہ کے بات چلا جائے متمین کر دے رب کو ایسی پیاری پیاری باتیں اس کے ساتھ لڑیاں کرے لڑڑائے اللہ کے ساتھ اور کرنا شروع کر دے فرمایا جو تیرے پاس غیب کے خزانے اب کیا کہتا ہے اللہ اکبر انتج القرآن ربیہ قلبی اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے ربی بہار جانتے ہیں بہار کا لطف پاکستانی والے لوگ کم لے سکتے ہیں یہ ایک مہینے کے لیے آتی ایکیس سپریل سے ایکیس مہینے تک اپنی ایکیس مہار سے ایکیس سپریل تک بہار ایران میں دیکھی بہار بلکل پتہ ہی چل گیا بہار بہار کیا کہ اتنا پھول کھل جائے کہ نیچے والی زمین پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے ہیک نہیں ہے اتنا پھول کھل جائے خوش نما پھول خوبصورت پھول خوشمودار پھول پیارے پیارے نیلے نیلے عوضے عوضے پیلے 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 پیرہن اقبال کہتا ہے ایسے خوبصورت بہار لگ جائے جدھر دیکھوں یا اللہ قرآن کی بہار لگ جائے میرا پتر بھی آفذ قرآن میری بیٹی بھی بھی آفذ قرآن میری بیوی بھی آفذ قرآن میں خود آفذ قرآن میری ماں بھی آفذ قرآن میرا باپ بھی آفذ قرآن میرے یار بھی آفذ قرآن دوست بھی آفذ قرآن کوئی شہد چھوڑوی نہ بتید بانجھے جس پہ محنت کرتا گیا سب بہار ہی بہار لگ گئی قرآن کو بہار بنا دے میرے گھر میں قرآن آجائے پر فرمایا وہ نورہ صدری میرے دل کے اندر نور بھر دے میرے سینہ جانا اس کو کھول پتا کیا آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو بات نورہ صدری کے لفظ کے ترجمے کیا ہیں اگر میں ملاؤں تو تم لوگ دھنگ رہ جاؤ گے اور پرشان رہ جاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مراج پر جانا تھا نا تو فرشتے آگے زمین پر فرشتے آئے جبریل امین آئے سرکار کا سینہ مبارک حرم کے اندر لجا کے شک کیا آپ کے قلب کو دھویا اور اس کے اندر نور بھر دیا لو نبی کا نائب بننے چلے اللہ نے کہا کہ نبی کے نائب جس طرح نبی کے سینے کو نور سے بھر دیا مجھے اگر نبی پاک نے مشاہدے کرنے تھے آسمانوں پر جانا تھا اللہ نے نبی کا دل نور سے بھر دیا اتنا حوصلہ دے دیا کہ بندہ وہاں آئی جا آ جائے تو بندہ جسم میں کانپنے لگ جاتا ہے اللہ نے کہا ارشبے بلانے نبی کو بندے نبی کو قوت دے دا نور کی اڑتا جائے اڑتا جائے نبی کہیں آپ گبرائے دی ماز آگل بس رہے قرآن کہتا ہے تیرے نبی کی نگاہ اے رگی رہی ٹھٹکی نہیں گبرائے آلی نبی پریشان نہیں ہوا کہ اسمانوں کا سفر کر رہا ہوں براک کے اوپر نبی بیٹھا ہوا ہے نبی کو یہ ڈر نہیں لگا اوئے میں نیچے نہ گر جاؤں نہیں نور صدری بھر دیا نور اللہ اس طرح کا نور بھر دے کہ میں پھر اپنی اس وجود کے ساتھ تیری ملائے آلہ کے اندر پہنچوں فریاد ایسے کروں کہ بجلی جس طرح دھوڑتی دھوڑتی ہوئی تیری بارگاہ میں میری فریاد آ جائے اور اس کے بعد فرمایا وَحُزْنِ اللہ وَجْلَا حُزْنِ میری اور ایسا نور بنا دے جو میری پریشانی کو لے جانے والا ہو اڑا کے رکھ لے جو ہی پریشانی کے اور غم اور دکھ کے اوپر اور بیماری کے اوپر اللہ کا نور پڑتا ہے نا اللہ کا نور پڑتا ہے وہ بیماری وہ اڑ جاتا ہے جیسے کاغل جل کر راکھ ہو جاتا ہے اس طرح بیماری اور غم اور دکھ راکھ ہو جاتا ہے فرمایا وَزْزَحَابَ هَمْمِ اور میرے غم اور میرے پریشانی اور میرے غموں کو جو مجھ سے دور لے جائے بگا دے زہاب بگا دے اس کو اے زہب باغ یہاں سے فزہب بگا دے گھر میں رہی نا مار مار اس کو پریشانی اور غم کو گھر سے نکال دے کوئی آپ کے گھر کتہ آ جائے وٹے مار مار کے آپ اس کو پتھر مار مار کے بگا دے مگا دے فرمایا ایسا نور دے دے مجھ کو پریشانی گھر سے بھاگ جائے فرمایا اس کے بعد اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دے گا اور پھر اگرے جو فرمایا وَعَبْدَلْمَقَانَهُ سُن لیں جن کو گھر چاہیے سن لیں وَعَبْدَلْمَقَانَهُ بڑا گھر چاہیے یہ دعا پڑھیں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ اس کا مکان بدل دے گا کشادگی والا کھلا گھر مل جائے گا اس کو فارجن حضور نے فرمایا بڑا کھلا گھر تنگا رہے چار بھائی رہتے ہیں رہنا مشکل ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کر دعا تو نے پھر دیکھنا کدھر سے پیسہ آتا ہے کدھر سے نہیں آتا کس طرح وہ اپنی دستے دستے غیب کو کیا لفظ بولنوں آپ میں تو پرشان ہو جاتا ہوں دستے غیب خدا کا ایک ہاتھ ایسا ہے رزق دینے والا جو ہوتا غیب میں ہے لیکن بندے کو رزق فراہم سامنے کر دیتا ہے مریم علیہ السلام بیٹی عبادت کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں ذکریہ علیہ السلام آئے ہو یہ کیا بیٹی بے موسم کے پھال تیرے سامنے انہ کا میرے رب نے تا کیا اللہ کو موسموں کا نہیں بھی حالات بڑے خراب ہے یہ بھی حالات بھی موسم ہے کہ موسم بڑا خراب مجھے کون دے گا اللہ نے کہا ہے چھوٹ ہم آئیں تو بے وقت مریم کو پھل دے دیں ہم آئیں تو پچاسی سال کی عمر کے اندر ابراہیم کو پتر دے دیں سارا ماتھ فسکت وجہ ہو ہائے 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 بی بی سارا تیرے قربان یوں مارا ہاتھ ساپ کے ہائے میں بڑیا بانج مجھے پتر ہوگا فرشتہ آگے سے کیا کہتا ہے آتاج بین ابی عمر اللہ تو اللہ پر حیرت کا اظہار کرتی ہے اللہ پر حیرت کا اِنَّاکَ حمید و مجید لگا ہے نا صورت کے اِنَّاکَ حمید و مجید دروش شریف کے آخر پر وہاں آتا ہے انہیں کہتا ہے تو اللہ کو کہتی ہے اللہ حمید ہے پاک ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے کر دے و مجید تو اس کی بڑائی پر جاتی ہے اس کی بڑائیوں کو کوئی بندہ نہیں پالنے والا کوئی اس کی عظمت کو نہیں جان سکتا جتنی بڑی عظمت ہے تو یہ بات کہتی ہے اللہ نے فرمایا جس وقت شیخن بڑا ہو گیا ہے ذکریہ اس نے کہا اللہ پتر نہیں ہے اللہ نے کہا پتر دیں گے اسمہ جہیہ چل نام بھی ہم رکھتے ہیں تیرے بیٹے کا اللہ رکھتا ہے نام جب بندہ بڑا ہو کہ اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ دل کے اندر آج بھی لکا کر دیتا ہے کہ فلانے پتر کا فلان نام رکھ یہ ادھر ادھر کے یان فلان ٹمکان یہ نام ہے نام رکھیں جو صحابیوں کے ہوں اچھے والے صحابہ میں سے بھی اچھے کیونکہ حضور نے صحابہ کے نام بدل دی اچھے صحابہ کے نام کیونکہ ان کے نام بھی بہت سارے غلط مانوالے نبی نے نام بدل دی عورتیں آئیں عورتوں کے نام سہر جی اس کا نام شبنمہ جی یہ کوئی نام ہے کہاں گئی محمونہ فاطمہ کہاں گئی رکیہ کہاں گئی زینب کہاں گئی امی کلسوم کہاں گئی فروا کہاں گئی نام ختم ہو گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام بھی اچھے رکھو اس کا نام بھی اللہ نے رکھا یعیی علیہ السلام کہاں تیرا نام تیرا رب رکھے تیرے بچے کا نام میں نام رکھوں گا اس کا نام یعیی اور نبی نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے اندر گناہ آیا ہے خیال بھی آیا ہے گناہ کیا نہیں لیکن خیال آیا ہے اس کے دل میں بھی کر لینا چاہئے شیطان نے وصف سا ڈالا یعییی نبی وہ نبی ہے جس کے دل میں گناہ کا جب مانگنے والا بڑا ہو مانگنے والے کے دل میں خیال ہو کہ اِنَّا کا حمید و مجید اس کی حالت زار دیکھے اس کے قلب کو دیکھے اس کے روتے ہوئے پند کو دیکھے اللہ نے کہا تحجد کے وقت کھڑا ہوا فل محراب مسجد کے پاس آ گیا جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو گیا اور میرے رابط یہ سب سے اگلی جگہ اس سے آگے کون ہم آ سکتے ہیں یہاں آکے کھڑا ہو گیا کہ دیکھ میرے اللہ بڑا ہو گیا مریم کو پھل دیتا ہے بے موسمے چل ہم کو بھی دے دیں جب ہوا تو خود بھی پرشان دعا قبول ہوتی بندہ بھی پرشان ہو جاتا ہے ہوا تو یا یا بھی ذکریہ بھی پرشان ہیں میرے پتر ہو گا اللہ نے کہا راتی تا دعا کرتا سی ہوں تک کہتا میرے ہونا مجھ پہ تعجب کرتا ہے اللہ نے فرمایا یہ عبد المکانہ ہو یہاں سے بات چلے ایمینے کہ کوئی بندہ نہ کہے کہ یار میرے تو ہراتی بڑے خراب ہے مجھے اللہ نے کہاں سے دینا مت سوچ چپ خموش ہوا عالم الغیبی والشہادہ اللہ فرماتا ہے ظاہر و باطن سب کا علم ہمارے پاس ہے ہم چاہیں تو کیا اللہ بتائیں نہ کیسے وہ بتائیں ومیتا کلہ جو اللہ سے ڈار دے اللہ نے کیا فرمایا ہم اس کی ایسی ایسی جگہ سے مدد کرے گے جہاں سے تجھ کو گمان بیہاج جی یا کوئی میری دوست مدد کر دے گا جہاں سے تجھے پتہ بھی نہیں تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا اسی دیوار کے نیچے سے ہم رات کو سونا نکال دیں نکالتا نہیں کس جگہ پہ سونے ہیں سوئی گیس کیا نہیں نکالتا جیسے چاہے تجھ کو گنی کر دیں بس اتنا مان لے میں فقید اتنا کہلے قرآن مجید میں آتا ہے وانتم الفقراء واللہ ہو گنی ان حمید اللہ ہی تو گنی اور حمید ہے اس کو بے پروائیاں ہیں بادشاہ کو پر تم سب فقیر ہو تحجد کے وقت دعائی دے دے اٹھ کے کھڑا ہوئے تُو نے قرآن میں کہا کہ تم سب فقراء ہو ہم فقراء ہیں ہم تیرے دربار پر آ کر مانگ رہے ہیں تُس سے دے ہم کو تُو نے کہا تُو گنی ہے ہاں ہم مانتے تُو گنی ہے اب دے تو میری جولی پڑی خالی پڑی بھر دے اس کو جو نہیں تُو کس بات کا گنی ہو گیا اگر میری جولی خالی چلے گی اور صدا لگائیں صدا آپ کو پتہ یہ بابے مانگنے والے آپ تو صدا نہیں لگاتے آپ تو سیدھا اس سوال کے دے دو پہلے صدا ہوتی تھی چاند اشار پڑھنے مثلا دلہ غافل نہ ہو یہ یکدم دنیا چھو بابوں نے آکے پڑھنا بندے کا دن نرم پڑھنا صدا اس میں دعائیں بھی ہوتی تھی صدا ہوتی تھی پہلے فقیروں کے اندر صدا لگائیں جو میں نے آپ کو ایسے جیسے چوکڑ پکڑ کے صدا لگاتا ہے اور رات صدا بھی میں نے سکھائی کہ شب قدر کی راتوں کے اندر رہ گئی انتیسیویں اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس دفعہ انتیسیویں راتی شب قدر ہے انشاءاللہ اللہ کے فرح ترجمہ سنیں مسکینوں کا بے باب ایک لاچار ہو گئے آپ کے در پر کھڑا غلام ہے ضعیفوں کا بے باب ایک کمزوریاں ہو گئیں ٹوٹ کے چور ہو گیا غموں سے تیرے در پر آن پڑا ہے بے فنائے تیری چوکڑ پہ آکے سر پھوڑ رہا ہے وَضَعِفُو کا وَضَلِيلُو کا وَعَبْدُو کا مسکینوں کا فقیروں کا تیرا فقیر تیرا مسکین تیرا زلیل تیرا فانی تیرا باقی تو ہی رہنے والا سب کچھ تیرے یا خیر المسولین اور جو سوالوں کو جلدی سن سن کے سائل کے سوال کو رد نہ کرے تیرے در پر صدا لگائے تحجد کے وقت مسلحے پر کھڑے ہو جائے صدا لگائے صدا جیسے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں صدا ہو کہ مانگنے والے نے کشکول کر لیا رات بتایا تحجد کے ان لوگوں کو جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان کو پھر موتی ملتے موتی رات کی مجلس شب قدر پر ہو گئی نماز کے بعد ریکارڈ ہی نہ ہو سکی کہا چاہیے جو میں ادھر بھی کرا دوں جب رات کو جائے تو اس طرح مٹی کے اوپر اپنی ادھر پھر ادھر اپنی گالے زمین پر رگڑے رات کو اوپر چھت پر چلا جائے میں تیرا غلام میں تیرا نوکر میں تیرے سامنے اپنی گالے لگا اللہ کے ولی رات کو گالے لگا اپنے سار کی ٹوپی تار کے نیچے پھینک دیں ٹوپی کے بال ساری زندگی اپنی عزت کے لیے رکھی تیرے سامنے عزت بھی چھوڑ دیں عزت بھی چھوڑ دیں مجھے معاف کر دیں پھر سجدہ کریں اس کے سامنے اور اپنی صافیہ مسلح کیا کریں گے تم کو چھوڑو ان مسلحوں کو خالی زمین کے اوپر سجدے کرو وہی رات شب قدر ہو جائے گی آہا واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہی رات ہو جائے گی صاحب بھی کہتا بارش برسی مسجد نبی کی چھت ٹپ کی وہ پانی نیچے گرا مدینہ کی مٹی کے اندر مکس ہوا سرکار کا سجدہ مٹی کی مدینہ کی مٹی کے اوپر ہوا جب سرکار نے یوں کر کے سر اٹھایا صاحب بھی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا سرکار کی یہاں مٹی لگی ہوئی ہے نبی نے خاک پر سجدے کیے نبی نے اس طرح کے دو نمبر ریشوی مسلوں پر صدقہ نہیں کی اس طرح کے نہیں کیے نبی کے سجدے جب خاک پر ہوتے ہیں تو اللہ کو سجدے پڑھ پڑھ کے میرا اللہ لیتا ہے نبی کے سجدوں کو فرمایا شب قدر تھی اس رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ کیا آپ رات کو شب قدر کو بٹھائیں اور کچھ نہیں تو گھر کا ٹوٹا ہوا پیالہ لے کے شب قدر کو رکھ لیں رکھ لیں اپنے مسلح کے سامنے بھر دے اس پیالے کو دیکھ فقیر تیرے سامنے کشکول ہونا چاہیے کشکول فقیروں والا بھر اس پیالے کو فقیر کشکول مانگ منتے ہیں نا کچھ نہیں کرنا تو رات کو اس طرح اپنی جھولی کھول لیں بیٹھ جائے جھولی کھول کر کے کچھ نہیں کرنا تو نہ پڑھیں نماز نہ تلاوت کریں کچھ نہ کریں بند کریں سارا کام کریں کہ فقیر 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 مسکین 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 ضعیف 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 کمزور فانی ظلیل ظلیل تیری بارگاہ میں ظلیل کھڑا ہے ظلیل کھڑا ہے ظلیل کھڑا ہے دے دے جھولی بھر دے بھر دے میں دیکھتا ہوں جو لیل کیسے خالی واپس آتی کیسے آتی امام جعفر بندہ جب دس طفع کہتا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی ایک سانس میں دس طفع اللہ کہتا فرشتو دھوڑو میرے بندے کو کیا مسئلت پڑ گئی جا کر پروش دیکھو اس کو کیا حاجت چاہیے اس کی حاجت پوری کرتا ربی ادھر سے پکارے عبدی ادھر سے جواب آئے ادھر کہے ربی میرے رب ادھر سے آواز ہے میرے بندے کیا ہوا تجھ کو ماں دو بچہ گرنے ماں باقی پکڑ دی میرا بیٹا ابنی ہائے میرا پتر ابنی میں وہ حتیسی علیہ السلام کی ایک دعوی فلم دیکھی تو اس وقت بڑی پرانی کی بات ہے اس حاجت ہم پڑتے تھے اس میں عیسی علیہ السلام ایک جگہ پہ جب ان کو لوگ کھینج کے لے جاتے ہیں تو حضرت مریم سامنے کھڑی دکھائیں وہ گرے نہ ہتی اس علیہ السلام یوں کر کے گرے تو عیسی علیہ السلام کی ماں نے بڑھ کر کہ ابنی اور میرے پتر لوگ کھینج کے لے کے جا رہے ہیں نبی کو پانسی دینے کے لیے اور میرے پتر میری آنسوں سے آنسوں جاری ہو گئے لوگ کہیں کیوں آپ روئے میں نے کہا ماں سے برداشت نہ ہو سکا اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بندہ گرنے لگا ہے کسی جگہ پر اللہ پرداش کر لے اللہ نے کہا ستر ماں سے زیادہ تجھ سے میں پیار کرنے والا ہوں تو کیا سمجھتا ہے مجھے تجھ پر رحمی نہیں آتا پر تُو میرا پتر بان کے دکھانا ماں کہتی ہے فرما بردار پتر بانتا ہے میں تجھ پر اوپر نچھاور ہو جاؤں تُو بندہ بانتا ہے تُو عبدی کہے عبدی بانتا ہے میں ربی بان کرنا تجھوں پھر تُو مجھے کہنا یا مولا یا مولا پڑھیں وہ دعا جو امام جین اللہ بندی نے فرمایا انا زلیل و انتا جلیل اے میرے رب میں ہوں زلت والا اور تُو ہے جلیل بہت جلال اور پرکت والا حل یرحم الزلیل علی اللہ علی جلیل کون ہے جو اس زلیل پر اس جلیل کے علاوہ رحم کر سکتا ہے کون ہے جو اس فانی پر اس باقی کے علاوہ مجھ پر رحم کر سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ربی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اس کی پرشانی اللہ بدل لے گا تو فقیلہ ایک آدمی نبی پاک کے پاس کھڑا تھا اسے کہا یا رسول اللہ 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 کے رسولی سے یاد نہ کر لوں آپ نے تو کے لے کی بات کرتا ہے آپ نے جو کیوں نہیں جو شخص بھی اس کو سن لے اس کو چاہئے فوری یاد کر لے اس بات کو میری یہ دعا نبی نے کہا جو سنے اسی وقت یاد کر لے رحمتی رحمت ہو جائے گی برکتیں برکتیں ہو جائیں گی اب آپ کو میں کیا کہا ان مسائل کے بارے میں بتاؤں شب قدر ہر شب شب قدر گر قدر دونی ہر رات شب قدر ہم بنا دیں گے پر تو قدر کرنے والا بن جا تو قدر کرنے والا بن جا قرآن میں آتا ہے ماں قدر اللہ ہو حق کا قدر ہی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے اللہ نے گلا کیا بندے کے کہ میری وہ عزت اور وقار اور تقریم نہیں بندے کی جیسی کرنی چاہیے تھی اللہ نے فرمایا اس رات کو قدر کر میری مجھے بادشاہ مان شہنشاہ آزم مان مجھے اپنے زمین و آسمان کا چلانے والا مان مجھے مان کہ میں تیرا رب ہوں میرے سامنے ماتھا ٹیک سامنے جھک جا جس وقت جھک جائے گا میرے سامنے مجھے مان لے گا تُو نے میری قدر کر لی تُو نے قدر کر لی ہم نے شب قدر تیری کر دی تُو نے ہماری کی ہم نے تیری کی دونوں نے ایک دوسرے کی بندے نے رب کی قدر کی رب نے بندے کی قدر کی دونوں نے ایک دوسرے کی قدر کی اللہ نے کہا تیری استطاعت تھی کہ تُو مجھے رب مانتا میرے یا یہ تھا کہ میں تجھے بندہ مان لوں جا شب قدر اور یہ اور بھی ایک بات شب قدر کی رات کھڑے ہو کر کے یا اللہ میں پچاس سال کا بڑھا میں ساٹھ کا میں چالیس کا میں تیس کا میں بتیس کا اللہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا شب قدر کیا ہوتی میں جمعہ سنکیا ہے میرے دل میں آس بڑھ گی کہ جمعہ تم اس طرح شب قدر اللہ مجھے پچھلی بھی شب قدریں دے دے مجھے اگلی بھی شب قدریں دے دے اسی وقت رحمت ہے کہا لکھو اس کی بھی سو شب قدر لکھ دو اس کی ایک نہیں سو جتنی اس کی عمر گزری اتنی اس کو شب قدریں اور بندہ خدا جس کو رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی مل گئی نصیب سفر گئے دے دے گا وہ بندے کا سنتے ہی دے دیتا ہے اس کو کوئی نہیں کہا میرے بندے سارے سونے کی وادیاں لے لینا مجھ سے میرے خزانے کے اندر مکھی کے پر برابر بھی کمینی آتی مانگ لے بندے مجھ سے کہ دے یا اللہ شب قدر اس کو وہ بھی اور یہ کہہ دے یا اللہ میری اگلی بھی دے دینا پھر اس کو ایسی توفیق تا فرمائے گا نیکی کرنے کی کہ وہ بندہ اگلی شب قدریں کبھی بھی مس نہیں کر پائے گا وہ دے دے گا اس کو اگلی بھی شب قدریں کہہ جا ٹھیک ہے جب تُو جاگے وہی رات شب قدر ہر شب شب گئے قدر گر قدر دونی اگر تُو قدر کرے گا تو ہر شب ہم تُو کو اتنایت فرما دیں گے شب قدر اللہمہ انکا افوون تُو حب الافوہ فافو انی لو بکاری کی صدا سنو میں نے صدا سنائی جنہا تمہیں پہلے صدا کیا لگاتا ہے یہ بھی ایک صدا ہے دربار پہ کھڑا ہوگی اللہمہ انکا افوون او میرے رب کلم پھیرنا ماف کرنا تو تیری شان ہے یہ تو تیری شان ہے تُو تو ربی اس لیے کہہ لوایا جاتا ہے کہ تُو ماف کر دے اللہمہ انکا افوون ماف کر دیا تُو حب الافوہ مافی مافی تو تیرے لیے ممولی بات ہے دینی بھی اور لینی تُو تو ایک دم بندے کو ماف کر دیتا ہے کوئی بندہ ہمیں ماف کر رہے یہ بھی بڑا پسند ہے ہم اگر کسی کو ماف کر دیتا ہے وہ بھی بڑا پسند ہے انکا افوون تُو حب الافوہ اب آگے آگے فافو انی مجھے بھی دے دے مجھے کیا ہے فافو انی مغفرت رحمت برکت قرم فضل جس کو مغفرت مل گئی نہ اس کو سب کچھ مل گئے اس کا پروانہ جاری ہو گیا اکا اس کو دے دو جان چھوڑ دی جائے اور اس چھوڑ دی جائے کے ساتھ کیا مطلب ہے اس کو دس ہزار والی خلت پہنائی جائے لباس فاخرہ اور اس کو موٹیوں کے ساتھ تول دیا جائے اور پانچ ہزار گاؤں اس کی ملکیت دے دی جائے دو لاکھ فوج اس کو حفاظت کے لیے دے دی جائے اور تا دم آخر سات نسلوں تک اس کی پشتوں کو سارا لگان ماف کر دیا جائے جب بادشاہ اکبر نے اعلان کرنا تو وہ ادھر سے تحسین کی آوازیں ادھر سے تحسین کی آوازیں جب آپ کو بھی یہ کہہ دے گا کہ لباس فاخرہ فیل جنت جنت کے اندر اس کو زرک برک لباس پہنا کر لانا اس کی نسلوں کی نسلوں کو گلامی میں لکھو حج پر بلانا اس بندے کے اوپر دولت اور ہر چھائے میں چھاور کر دینا یہ ہے رحمت کے بعد ماف کرنے کے بعد اتائیں ہوتی ہیں اتائیں جس کو ماف کر دیا جائے اس پر اتائیں کو دروازے کھول دیا جاتے ہیں اتائیں مانگے تو صحیح مانگنے کے دس طریقے آپ کو میں نے بتا دیا ہیں آپ ان طریقوں میں سے کوئی اپنے ہار کے مطابق نہیں کسی بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا کسی سے تصمیری کی جاتی کسی سے لیٹا نہیں جاتا اللہ کے بندے دس طریقے بتا دیئے ہیں ہاتھ جولی تو پھلا سکتا ہے دو ہاتھ ہی تو ایک ہاتھ ہی اس طرح کر دے فقید ہی مانگتا ہے ایک ہاتھ سے ایک سے مانگ لیں مانگے تو صحیح کیا ہو گیا تم کو نکاحیں جکا کے بیٹھے رہے ہیں اور کچھ نہیں کہ شرم سار ہوں مند بندہ غلیزم میں گندہ بندہ ہوں اور اپنے سار جکا کے شرمندگی شرمندگی کے ساتھ بیٹھوں یہ زندگی نہیں یہ بے بندگی ہے جو بے بندگی ہو وہ شرمندگی ہے میں نے زندگی گزاری جانوروں کی طرح مجھ تو شرمندگی ہے اللہ فرماتا ہے نہیں تجھے ہم شرم سار کیا اللہ نے فرمایا کچھ آئیں گے میری بارگاہ میں ہم میں نبی ان کو شرم سار نہیں کریں گے نہیں کریں گے شرم سار بندے کو بندے کو شرم نہیں آنے دیں گے لوگ کے سامنے پہلے ہی بخش دیں گے چل جا نکل جا تجھے ہم نے معاف کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدرت آفرمائے یہ انتیسویں ہیں یقین جانے بزاروں کے اندر مت جائیں موبائل فون بند کر دیں یہ عیر کی رات فتنوں کی بدکاریوں کی فہاشیوں کی رات ہے بزاروں میں نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لے ہیں کہ دنیا کی بدترین جگہیں بزار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین جگہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزاروں میں نہ جائیں اس رات اللہ کا کہہ نازل ہوتا ہے رحم نازل نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں ٹیلی فون موبائل کھل جاتے آن ہو جاتے ای میلیں فیس بک کے اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں ہر چیز کھل جاتے ہیں اب شرابیں بدماشیاں عورتیں ہائر کر لو یہ کر لو وہ کر لو سب کام شروع عورتیں راتوں کو نکل آتی لڑکے لڑکیوں کو چھیٹتے لڑکے لڑکوں کو بے غیرت باپ بغیرت بھائی جو بلڑکیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں دیوز کو جنت کی خوشپو نہیں آئے گی نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی ماں بہن کو ان راتوں کے اور ای ونڈز کے اوپر لے کر نکلتا ہے نا یہ عورتیں بھی سن لیں خبردار کوئی عورت مطالبہ کرے کہ مجھے آپ کے ہی گمانے دی لے کر جاتے ہیں آج کا دن تو لے کر جائیں آج کے دن جانا ہے بی بی تیرے لیے حرام ہو گیا تیرے لیے حرام ہو گیا آج کے دن جانا جس دن توافیاں اور کنجریاں اور رنڈیاں بزاروں میں نکل آئے اس دن شریف عورت کھر میں بند رہے اس کا کام ہی نہیں یہ توافیاں ہیں ننگی ہو جائیں گی قیامت کے دن ورنہ مجمع کے اندر تو بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی نبی علیہ السلام نے کہا لہار کے پاس آدمی بیٹھے گا تو وہ اس کو کیا کرے گا چنگاریاں اڑیں گی تو اس کا دامن جلا کے راکھ کر دے گا نبی اور خوشبودار کے پاس نبی نے کہا بیٹھے گا خوشبودار ہو جائے گا مطر ہو جائے گا اس رات آپ کو میں تنبی کرتا ہوں اور ڈراتا ہوں میں صرف نبی کے جگہ پر بیٹھ کے ڈراتا ہوں پتہ نہیں یہی میری بخشش کا سبب بن جائی پتہ نہیں میں قیامت کے دن اللہ مجھے اسی وجہ سے چھوڑ دے بجاتوں لوگوں کو ہماری سچی باتیں بتاتا تھا میں آپ کو انظار کرتا ہوں اور میں آپ کو ڈراتا ہوں اور اتاک اللہ اللہ کے نام پر آپ کو کہتا ہوں ڈر جاؤ میں پھر کہتا ہوں اتاک اللہ اتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے گھروں تک پہن جائے اللہ کہتا ڈر جاؤ مسلمانوں مجھ سے تمہارا درنے کی کوشش کریں انشاءاللہ حال عزیز آپ کے مقدر سور گئے میری باتیں عمل کر لیں آپ یقین رکھیں آپ قیامت کے دن مجھے ڈھونتے پھریں گے کبھی کاشف کہاں گیا اس سے ہمیں تھوڑا بتایا تھا اسے جمعہ دو بجے کی بجائے چار بجے ختم کرتا ہمیں بتاتا رہتا بتاتا رہتا ہمارے دل شماع تو اپنے آپ کو غنیمت جانے جو آپ میرے پاس یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شب قدر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے آپ کا قیام رمضان قبول فرمائے قیام شب قدر قبول فرمائے قرآن مجید پڑھنا قبول فرمائے آپ کے دیئے گئے صدقال کو قبول فرمائے آپ کی نسلوں اور آپ کے بزرگوں کی سب کی سب مغفر فرمائے چشم پوشی کرے صرف نظر کرے آپ کے گناہوں سے صغیرہ قبیرہ ظاہر باطن جن کو ہم جانتے نہیں جانتے سب گناہوں کو تباہ کر کے ختم کر کے اس کی جگہ نیخیوں لکھ دے اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت رسوہ نہ کی دیو میرے مالک ہماری بی بیوں کو رسوہ نہ کی دیو مالک ان عورتوں پر رحم کر لے میرے مالک ان کو اپنی لانڈیوں میں لکھ لے میرے مالک ہم کو غلامہ میں لکھ لے اللہ مغفر لے ابائنا و امہ ہاتنا اللہ ہماری جدی پشتی جتنے دادے پر دادے گزرے سب کو معاف فرما ہماری دادیاں پر دادیاں نانیاں پر نانیاں سب کو معاف فرما ہمارے مامو اور خالاؤں اور ہماری پھٹیوں چاچاؤں کو معاف فرما یا اللہ خاندان کو معاف فرما امت مسلمہ کو معاف فرما اللہ کل مومن عورتیں مومن مرد مسلم عورتیں مسلم عورتوں کو معاف فرما روزے رکھوں کو معاف فرما دے اللہ دیے ہوئے ہاتھوں سے دیا ان ہاتھوں کو قبول فرما لے پتہ نہیں حرام کی کمائیاں تھی پتہ نہیں حلال کی کمائیاں تھی میرے رب تیرے آگے ہاتھ جو عورتیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ حرام آ رہا ہے حلال تیری راہ میں دے دیا اللہ اس کو حلال سمجھ کے قبول و منظور فرما اللہ تیری شانِ شان ہم کوئی چیز تیری شانِ شان نہیں پیش کر سکے پڑ چان بورا ٹین ڈبا ٹوٹا پھوٹا قبول و منظور فرما اپنی بارگاہ کے اندر ہمارے دیئے گئے صدقوں کو ایسے اپال جیسے تُو نے خود کہا کہ میں بچھلے کو پالتا ہوں اور اہد پہاڑ جتنا بنا کر دوں گا اللہ اہد پہاڑ جتنا بنا کر عطا فرما اللہ قیامت کیلی شفاعتِ نبیوی سے بہرہ مند فرما شفاعتِ کبرہ سے نصیب فرما شفاعتِ سگرہ نصیب فرما نبی کے ہاتھ سے جامع کوسل لینے کی توفیق عطا فرما ہمارے حساب کو کھولنا نہ آسان رکھنا بند حسابوں کے ذریعے سے مقفر فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں داقل فرما دائیں ہاتھ میں ہمارے نامِ عمال عطا فرما ہم پورے روزوں میں اللہ وہ حق ادا نہیں کر سکے جو تیرا کرنا چاہیے تھا پرک تو اپنی شان کو دیکھ اپنی کریمی کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ اپنے رحم کو دیکھ اپنی برکت کو دیکھ گفوریت کو دیکھ رحمانیت کو دیکھ رحیمیت کو دیکھ وہابیت کو دیکھ رضاقیت کو دیکھ ذل جلالِ والی کرام والی متلی معز مزل نافے باری مصفر خالق جتنے تیرے پیارے پیارے اللہ ہی اسمال حسنہ سونے سونے نام اللہ سب کی برکت سے معاف فرماؤ بگڑے کام ہمارے سوار دے اللہم مشفے کلہ مریض اللہم ردہ کلہ غریب اللہم مقز دین کلہ مدین اللہم اصل کلہ فاسم من امور المسلمین ربنا ظلمنا انفوسنا وعلم تکفرنا و ترہمنا لانا کوننا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخیراتی حسن و واقی نذاب انہار اے میرے رب جتنی خیریں اپنے نبی کو دی تھی سب ہم کو اتا فرما جتنے شروں سے اپنے نبی کو بچایا ہم کو بھی معمول اور محفوظ فرما کردوں سے نجات اتا فرما اسباب رزق اتا فرما رزق کے کشادہ وسیع طیب حلال پاک رزق اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کے پاس اولاد نرینانی بیٹے سالے بیٹیاں اتا فرما ہیا والی بیٹیاں ہیا والے بیٹے اتا فرما فرما بردار بیٹے بیٹیاں اتا فرما میرے رب جتنی دعائیں تھی ہم مانگ چکے ہمیں نہیں پتا ہماری ضرورتیں کیا ہے تو جانتا ہے ہماری حاجات کیا ہے میرے رب ہماری حاجت اور ضرورتوں کو خود ہی پورا فرما تا صبح قیامت ہم کو ایمان کی حالت میں جب مرے تو کلمہ شریف ہو ہمارے موپر ہو اللہ ہمیں کلمہ طیب اتا فرما ہم کلمہ کے اللہ بھوکے اور پیاسے ہیں آخری وقت میں تجھ کو یاد کرتے جائیں بھول جائیں بھول جائیں ہم اس کو یہ نہ دین سے نہ دولت سے اللہ ہم سب سے دور ہٹتے ہیں ہمیں ہرے کسی شیعہ کو فتن آنا بنانا ہماری زندگی ازمائشوں میں نہ آئے پرشانی اور دکھوں اور مصیبتوں میں نہ آئے اور جو دعا آج یہ پڑی ہے قرآن کو ہمارے دل کی روشنی اور ہماری بہار بنا دے اور اے میرے رب اپنے پاک ناموں کے ذریعے سے ہمارے غموں کو دور کر دے ہمیں رزق دے مکان دے دولت دے ہم بھوکے ہیں ہم نے یہ مانگنی ہے یہ ہماری ضرورتیں ہیں ہماری ضرورتیں تو نے ہی پوری کرنی ہے تو نے کہا میں ہی کروں گا تو ہم کو دے تو انہیں کیا رکھ اللہ سمد اللہ سمد تو احتیاجوں سے پاک لیکن ہم سارے محتاج ہم سارے محتاج ایک ہزار ایک دفعہ وقت تحجد کھڑے ہو کے پڑے اللہ سمد کہ تجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے تجھے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہمیں تیری ضرورت ہے پڑے حالات دیکھیں جوں کر کے پلٹنا شروع 11 جمعہ نہیں گزریں گے بندے کے حالات سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رزقانا شروع اللہ کے بندوں مانگ لو آج جس سے رحمت کا دروازہ کھلا ہے 29 سوی رات مس نہیں کرنی کسی نے بندے نے مس نہیں کرنی ہزار آیتیں ہر آدمی اپنی جا کے تیسوا پرہ نکال لے گنتی کر لے کتنی صورتیں بنتی ہیں گنتی کرے اور نکال کے اپنی ہزار آیتیں رات پر کرتا جائے 111 رکھتے ہیں اس میں کر لے اپنی 100 سو رکھتے ہیں کر لے اور 10 رکھوں کے اندر ہزار ہو جائیں گی اس کے بعد پھر مزے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ غافلوں میں لکھے گا اور نہ اللہ پاک آپ کو ناشکر گزاروں میں لکھے گا بلکہ اعتاد گزاروں میں لکھ لے گا اور مکنترین میری تو دعا ہے اللہم جلنا من المکنترین اللہ ہم کو مکنترین میں لکھ رہے جن کے ڈیروں ڈیر سوابی نکلتا ہے جائیں کیا مدکن ان میں لکھ رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین